لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سننس جوٹ کون اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتعمد علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دین صدق اللہ العزیم قابل سے تکریم حضراتِ علماء کرام مشایخِ اعظام سامینِ گرامِ قدر جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت ہی مختصر اور فوری اطلاعات پر مبنی شہید ختمِ نبوت جانشین شہیدِ اسلام حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جلال پوری رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے اس تازتی اجلاس کا آغاز حق جل وعلا مجدہو کے کلامِ پاک سے کرتے ہیں دعوت دوں گا جناب حافظ محمد ارشد کو کہ وہ تلاوتِ کلامِ پاک سے ہمارے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کے لیے اور ان کے متعلقین اور محبین کو ایک پیغام اور ایک ولولہ دینے کے لیے کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر جب تک دنیا قائم ہے یہ دین اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ جس آب و تاب کے ساتھ سوہ چودہ سو سال پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری دین بن کے آیا تھا جیسے اس وقت دین اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا پہ چھایا تھا ویسے ہی آج اور قیامت تک یہ دین اسلام اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا دوست دشمن اس بات کو یاد رکھیں کہ مٹ گئے اس دین کو مٹانے والے اور مٹ جائیں گے اس دین کو مٹانے والے باقی رہے گا یہ دین اور اس دین کو چلانے والے امت مسلمہ خصوصاً اہل حق سے تعلق رکھنے والا طبقہ وہ اپنے چاہنے والوں کی جدائی پر اپنے بزرگوں کی جدائی پر وقتی طور پر غم میں مبتلا ضرور ہوتا ہے لیکن اس غم سے اس کے آساب کام کرنا چھوڑ دے اس کے فہم و شعور میں دین اسلام اور اس کی حقانیت مان پڑ جائے اسلام کی تاریخ اشباط پر گواہ ہے کہ اسلام کے چاہنے والوں نے اسلام کی بقا کے لیے پیغمبر اسلام کی بقا کے لیے دنیا میں کبھی بھی کسی دور میں اسلام کے خلاف کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اس اسلام کی بقا اور نشر و اشاد کے لیے اگر اس کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اگر اس کو اپنا تن مندھن دین اسلام کی ترویج اور اشاد کے لیے قربان کرنا پڑا تو اسلام کے متوالوں نے جان اساران تحول ناموس رسالت نے اس شاہ کے محمد نے غلامان مصطفیٰ نے وقت کا دامن اپنے خون سے اس قدر جدید انداز میں بھرا کہ دشمن کو مو کی کھانی پڑی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنے ان اکابر مشایخ کی موجودگی میں ان کا ایک ادنا رزاکار اور غلام ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا محمد یوسف لطحانوی شہید حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید حضرت مولانا مفتی نظام الدین شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں اپنے ان آنے والے مہمانوں کو ایک معمولی سی بات ارز کر کے اپنے آنے والے مہمانوں کو مختصر ترین وقت کے لیے آپ کے سامنے لاؤں گا میرے آپ کے جذبات اس قرآن کی تعلیم کے لیے پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے آقاِ نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ سے متعلق میرے اور آپ کے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ تنکا تنکا بکھر گیا آشیانے کا لیکن کہ تنکا تنکا بکھر گیا آشیانے کا لیکن جو توڑ دے میرے خوصلوں کو ابھی وہ طوفاں اٹھا نہیں ہے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس دین کو جلا بخشنے والے اس دین کی آپ یاری کرنے والے اس دین کو پروان چڑھانے والے وہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھیں گے یہ اللہ کا دین کسی کے جانے کے بعد رکا نہیں میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے آن حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی عظیم ہستی ان سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا ان کو کوئی کائنات میں سب سے بڑھ کر چاہنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے خلیفہ ابو سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے سیدنا عمر فاروق جام شہارت نوز کر کے چلے گئے سیدنا عثمان غنی قرآن کے عوراق کو اپنے خون سے مقدس خون سے رنگ کے اس دنیا سے چلے گئے سیدنا علی المرتضی اسلام کی آفتاب و مہتاب شہابہ اکرام کی شکل و صورت میں اس دنیا سے چلے گئے اس دین حنیف کا کام رکا نہیں اور انشاءاللہ الرحمن رہتی دنیا تک آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دنکہ یو ہی بچتا رہے گا اور اللہ اپنی جناب سے ایسے رجالِ کار پیدا کرتے رہیں گے جو اس دین کی بنیادوں کو ہر قیمت پر بہار رکھیں گے جو اس دین کی حسین و جمیل عمارت کو کبھی زمین بوس نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے ان کو اپنے خون کا نظرانہ دینا پڑے گا تو وہ بھی دیں گے میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی سے یہ بات سنی ہے دل کی تخطیبیں نکھی ہیں غم نہ کرو ضرورت پڑی تو ہم دیں گے غم نہ کرو ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے یہ گلشنِ محمدی یہ حضور کی نبوت اور نشالت کا روشن چراغ یہ جلتا رہے گا یہ گلشن ایسے ہی تابندہ رہے گا اس کو تابندہ گلشن کو مرچانے والے خود ختم ہو جائیں گے حضور کی ناموس حضور کے دین کا گلشن یوں ہی کھلتا رہے گا کیا خیال ہے میرا آپ کا اس پر ایمان ہے انشاءاللہ ہم اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں اپنے حوصلوں کو مصموط رکھتے ہیں ہم اپنے اندر وہ ایمانی جذبات رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن جب تک حضور کا ایک غلام موجود ہے حضور کی نبوت اور نشالل کا دنگا بچتا رہے گا جھوٹے مجدیان نبوت کے خلاف آواز اٹھتی رہے گی وہ یوسف قذاب ہو مسلمہ قذاب ہو اسود انسی ہو مرزا غلام قادیانی ہو یا آج کا نام نحاس کالر زید زمان المعروف زید حامد ہو جس کے خلاف کام کرنے کی پہداش میں میرے اور آپ کے محسن حضرت مولانا سیدہ مجلال پوری کو خون سے رنگ دیا گیا خیر انشاءاللہ آپ خطابات سنیں گے میں اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر چکا ہوں ایک درخواست اپنے تمام بزرگوں سے کروں گا کہ یہاں ہمارے تمام مقدر علماء کرام سیاسی مذہبی تنظیموں کے رفاقہ اور ان کے بڑے اکابر موجود ہیں تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر ترین وقت میں اپنی حاضری اور اپنے جذبات کو چند منٹوں میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کریں تاکہ تمام اکابرین کو اس میں شریک کیا جا سکے میں دعوت دوں گا اپنے مخدوم جناب کاری شیر عفضل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر محترم المقام حضرت مولانا صلی اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور دیگر تمام اکابرین تقریر تو ہمارے بائی نے کر دی ہے میں آپ سب حضرات کو اپنے اکابرین کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے پینوری ٹون کے اسادزہ کو قتل اور شہید کرنے کا اگر ہم سوچیں تو عدالت بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی ڈاکٹر عبیباللہ مختار کا جو مقدمہ تھا اس کو عدالت نے خراب کیا اور ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا نہ تو علماء دیوبن کے ساتھ حکومت ہے نہ فوج ہے اور نہ عدلیہ ہے اس کے سلسلے میں آپ حضرات اپنی مدد آپ کہتے تھے کہ اپنے اکابر کا تحفظ کس طریقے سے کیا جائے دشمنوں کو اگر جواب دیا جائے گا تو وہ صدریں گے اگر ہم صرف تقریریں کریں کوئی منصوبہ ہمارا نہ ہو ہم سوچیں کہ بھئی ہمارے بزرگ چلے گئے بھئی تھوڑی دیر کے لئے آنکھوں سے آنسو بھا لیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں ان اکابر کی موجودگی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تجویز تقریر نہیں ہے تجویز دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے اکابر تمام اکابرین کو جتنی بھی علماء دیوبن کی جماعتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور اس بات پر غور کریں کہ یہ آئے دن علماء دیوبن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے قبروں پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ پتھر مارتے ہیں تو زندوں کو تو چھوڑو قبروں کو بھی معاف نہیں کر رہے اتنا غصہ ہے باطل کو اس لئے آپ حضرات مشرع کریں مشرع کر کے اپنے بزرگوں کا مولانا سعید جلال پری صاحب سے میرا کافی عرصے سے تعلق تھا جب مولانا اللہ جانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں آیا کرتا تھا نیایتی نیک انسان نیایتی تھنڈے مزاج کے کبھی انہوں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی لیکن ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا پھر آپ اندازہ کریں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو علماء دیوبند اگر ختم ہو گئے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کے لئے بہت کمزوری پیدا ہو جائے گی لہٰذا دین ختم نہیں ہوگا جیسے تقریر میں مولانا نے فرمایا ہے دین ختم نہیں ہوگا لیکن دین کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لئے کوئی منصوبہ ضرور بنانا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ www.shahideislam.com میں دعوت دوں گا حضرت مولانا عثمان یار خان صاحب کو وہ آئیں آپ نے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا عثمان یار خان صاحب نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم عزیزان محترم جیسے کہا گیا ہے حضرت مولانا سید جلال پوری رحمت اللہ علیہ کی ذات پر روشنی ڈالنا اور ان کے متعلق کچھ کہنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے آپ تمام حضرات ان کی ذات سے اور ان کے علمی قابلیت سے بخوبی واقف ہیں ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے دکھ درد کا اظہار کرنے کے لیے اور دوسرے سے اس دکھ کو بانٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے یہ فکر اور یہ سوچ اور یہ سمجھ اجاگر ہونی چاہیے جیسے مجھ سے پہلے قاری شہر عفضل صاحب فرما چکے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ علماء حق کے دشمن جتنے بھی ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں اور وہ ایک سٹیج پر جمع ہو کر ایک ایک دن کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ پہلے ایک دن میں کوئی ایک واقعہ ہوتا تھا اور جس دن مولانا سید جلال پوری صاحب کا واقعہ ہوا ایک دن میں علماء دیوبن کے دو واقعات ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ شاہد ہیں کہ حکومت اگر کوئی توائفہ مر جائے تو اس کے لئے وزیرعالہ صدر گورنر وزیرعالہ سارے بیانات جاری کرتے ہیں اور اس توائف کے گھر پہ وہ پہنچتے ہیں اس ناچنے والی کے لیکن اگر وہ نہیں آرہے اور نہیں پوچھتے اور تازیت نہیں کرتے اور یہ گوارہ نہیں کرتے تو وہ صرف اور صرف آپ حضرات ہیں اور آپ کے مشایخ ہیں اور آپ کے بزرگ ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل کے سامنے کھڑے ہیں اور باطل کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں تو جو باطل کے ساتھ لینے والی قوتیں ہیں وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اب بھی اگر ہم غافل ہوں گے اور ہم ان سے توقع رکھیں گے حکومت سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہمارے دکھ درد میں شریک ہوگی اور وہ ہمارے دفاع کرے گی این خیالست محالست جنو یہ بالکل پاگلپن والی بات ہوگی ہمیں کٹ کھڑے ہو نہ ہوگا ایک ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوگا اور عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بزرگوں کے تحفظ کریں گے اور آئندہ اسے جو واقعات ہوں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو ہم اس کا موتور جواب دیں گے اگر موتور جواب دیں گے اور آپ اور ہم میں یہ شعور آج پیدا ہو گیا تو ہماری کامیابی ہے ورنہ تو پھر ہم کسی اور رونے پر اکھٹے ہو جائیں گے اور پانچ منٹ دس منٹ رو کر کے چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو میں ختم نبوت کے جتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں ذمہ داران ہیں میں اپنی جانب سے اور حضرت والد حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد اسپندیار خان صاحب کی جانب سے تازیت بھی کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ذمہ جو بھی ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ ہم دامِ درمِ قدمِ سخنے چلیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمیں دعوت دوں گا برادرِ کبیر حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رب نواز صاحب کو وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا رب نواز صاحب نحمده و نصلی على رسوله الكریم ام آوال اللہم صلی على محمد النبی الامی وعلى آلہ و صحبی و بارک و صلیم و صلی علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تقدن قطاملو اللہ سلاس بلدن صالحن جدو لہو او علمن جنتفعو بہی او صدقتن جاریہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معزز سامین واجب علیہ سرام میرے بزرگ علماء حضرات عزیز طلبہ اللہ رب العزت کی ذات اے اقدس مفتی سعید جلال پری رحمت اللہ علیہ ہم چھے بھائیوں میں اسے سب سے چھوٹے تھے اللہ رب العزت کی ذات اے اقدس نے ان کو وہ خوبی عطا فرمائیں اور خوبی ان کی ذات ہی نہیں تھی بلکہ علماء حقہ کے قدموں بے پیٹھنے کی وجہ سے اور من طلب اللہ سہر اللہ یالی جنہوں نے راتوں کو آنکھوں پر کاتا انہوں نے یہ مرتبے حاصل کی ہے مجھے فرما رہے تھے میں ان کو یہاں لے آیا تھا حضرت کے خدمت میں تو فرمایا ایک زمانہ بہت تھا کہ بینوری ٹاؤن کے اندر داخلے کے امتحان کے نمبر آنے سے پہلے کھانا جاری نہیں ہوتا تھا لیکن ہم نے بزرگوں کی جوتییں سیدھی اور کڑوی کسیلیں برداشت پی تو اللہ حبیل عزت کی ذات اقدس کا آیسان ہے کہ آج سارا دن ہم پیلی فون کو وہ اپنے کانوں سے لگا کر ہر طب سے تازی آ رہی ہے ہمارے یہ بزرگوں کے اندر عیسار اور یہ قربانی کا جذب ہے کہ اللہ حبیل عزت کی ذات ایک دوسر نہ دنیا ہے نہ شورت ہے نہ ناموری ہے وہ ایک دھن ہے جس کو پورا کرنے کے لیے رات دن ہمتن لگے ہوئے ہیں اللہ حبیل عزت ان کی قبروں کو باغ جنت مناوے اور ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ جس راستے پر جا کر انہوں نے اپنی جان تعفظ نامور سے رسالت پر اپنے خون کو اور اپنے گھر کو اور اپنی اولادوں کو قربان کیا ہم بھی راحت و آرام ان ساری چیزوں کو قربان کر کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس زندگیوں کے اتباہ کرے ہم نے ان کی قلب کئی روز سے ان کے علمیں تھا حالانکہ شادت سے پہلے میں دو روز ان کے پاس رہا میرے سامنے تذکرہ نہیں کیا دو سہواموں کے سامنے اپنا تذکرہ کیا ہوا تھا کہ میرا وقت آ گیا ہے لیکن انہوں نے اپنی وسیعت لکھی کل ہمارے مفتخال صاحب نے ہماری موجودگی میں اس میں نکالا لیکن اتنی مدت رہنے کے باوجود قرائے کے گھر سے ان کی لاش نکلی ہے اور تقریباً سات لاکھ کے قریب تعفظ ختمہ نبوت کا قلب ان کے اوپر نکلا ان کی ذاتی جادات اور کوئی نہیں ہے ایک پلات ہے جو وہ لکھ کر گئے کہ یہ میری بیوی کی ملکیت ہے تو ان سیری باتوں کا خلاصہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے عزیز طلبہ جو علماء دیوون کی طریقے پر زندگیں گزار رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے ہمارے مزرگوں کی تاریخ ہے اور انہوں نے کبھی نہ کسی کے سامنے جھکے ہیں نہ کسی کے سامنے دبے ہیں اپنی خواہشات کو اپنی قربانیوں کو انہوں نے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا حالانکہ نبوت کے روشنی سے ہم کتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں آج اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا دینی تعلیم حاصل کرنے والے ان کو کس چیز کی امید ہے تو یاد نہیں کیا جاتا لیکن اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے دین کی یہ برکت ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں یہ دین باقی رہے گا اللہ رب العزت کی ذات اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی غلامی اور اتباعتاب اداری کے اندر ہمارے مسلکے اور ہمارے طلابہ ہمارے مدارس نے پڑھنے والے ہر ایک اس قسم کا اپنے آپ کو دام در میں سخن سپاہی پیش کرے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے سے اور اپنے علم اور تقوی طہارت کے ذریعے سے وہ سری چیزیں تو قربان کر سکتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی غلامی اور آپ کی ذات پر حرف آنے کی آنچ برداشت نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے ذات مجھے اور آپ کو ان کے نش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کے توفیق ساتھ ہم فرماوے تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے حضرت مولانا زیاددین آزاد رہنمہ عالمی مجلس تحافظ ختم نبوت مامو کانجن سنبھلنا کے ابر آئے ہیں پھر جور و ستم ہم تو جانباز ہیں یہ زخم پی سہہ جائیں گے وہ اور کوئی ہوں گے جو تری موت سے ڈر جاتے ہیں ہم تو اس موت سے جینے کا مزہ پائیں گے مشایخ ازام علماء کرام آپ کی موجودگی میں مجھ جیسے ناکارہ تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا عدب کا تقاضہ یہی لیکن حضرت شایخ مربی حضرت مولانا محمد یسل الدہانوی شہید کے فرزن مولانا محمد طیب صاحب کے ارشاد پر کھڑا ہوا ہوں مولانا محمد سعیدہ محمد صاحب جلال پوری کو اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے سارکین نبوت کے چہرے سے نکاب کیوں اتارا ہے سعیدہ محمد جلال پوری کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے شاید حضرت دہانوی شہید کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے باغیان نبوت کے لئے برہنہ شمشیر ثابت ہوئے اس جرم میں ان کو راستے سے ہٹایا گیا یہ قربانیے دینا تو ہماری تاریخ ہے لیکن ہمارے دل و دماغ میں یہ جنون کی حد تک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سب کچھ پرداشت کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے دشمن کو پرداشت نہیں کر سکتے اور یہ موت تو آنی جانی ہے ایک اس کا وقت مقرر ہے یہ اپنے وقت مقرر پہ آتی ہے اور جو کوئی ہمیں اس موت سے ڈرانا چاہے تو میرے آقابر اپنے خون سے یہ بات رکم کر گئے ہم اہل جنوب اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے اور مولانا سعید عمد جلال پلی ان کے رفاقاتی شہادت اس بات کے غم ماضی کرتی ہے بقول جانباز بردہ کہ ہماری یہ خواہش و آرزو ہے کہ جب تک زندہ رہیں آقا دوجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموز کا تحفظ کرتے ہوئے رہیں وہ اللہ دن ہمیں نہ دکلائے کہ ہمارے جسم میں جان باقی ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ دستبردار یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور آج کے حالات کے اندر ایک بات کہا کر ختم کرتا ہوں مسلمانوں وہ دیکھو لٹ رہا ہے گھر محمد کا وہ جارہ جارہا ہے دیکھئے گھر محمد کا اور تمہیں پھر سبز گمبہ سے محمد نے پکارا ہے خدای میں محمد کی نبوت بے سہارہ ہے آج رسول اللہ کی عزت پہ کتے بھونک رہے ہیں کسی بھی وقت کے حکمران ذمہ داران کو یہ ہمت نہیں ہوئی اگر طاقمہ یا کتہ مر جائے اس کی تازیت کے لیے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے موت العالم موت العالم عالم کی موت جہان کی موت ہے اتنا بڑا صدبہ اتنا بڑا خلا اتنا بڑا نقصان کہ رہے کہ دنیا تک اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا لیکن حکمرانوں کے کام پر جو تک نہیں رہی گی کسی نے تازیت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا کا قانون یہ ہے جس ملک اندر قتل کوئی ہو جائے اس کے قاتل نہ ملے تو وقت کی حکومت اس کی قاتل ہے ہمیں وہ قاتل دو اگر آپ ہمیں قاتل نہیں دیتے تو ہم سمجھتے ہیں سوبست سندھ کے وزیرِعالی گورنر وزیرِ داخلہ یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں اور یہاں کے پولیس افسر جو قادیانی ہے یہ ان کے قاتل ہیں ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات کے دربار میں ان کے خلاف استغاثہ دائر کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کا غزب بڑھ گے گا یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور میری بھی یہ خاش میں عرض یہ کرتا ہوں یہ آج جو کچھ آپ باغ و بہار دیکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولانا صدیق جلال پری تک ان لوگوں کی جو جہادتی ہیں ان کا فکر خون اور ان کی روحیں پگار پگار کر کے کہتی ہیں ہمارا دمغ نیمت ہے کہ تم نے زندگی پائی ہمارے خون کا صدقہ گلستہ میں بہار آئی ہنینو بدر کی تم یاد گارے ہو مسلمانوں کہ تم اپنے اہد رفتہ کی پکارے ہو مسلمانوں جب ان کے سامنے جاؤ تو ہو کر سرخ رو جاؤ جب ان کے سامنے جاؤ تو ہو کر سرخ رو جاؤ کہ تم اپنے خون سے ہو کر وہاں پہ باوزو جاؤ خدا کہہ دے میرا بندہ شہید ناز آیا ہے محمد آپ فرما دے میرا جاؤ باز آیا ہے www.shahideislam.com تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے حضرت مولانا کاری عبد الرحیم صاحب مرکزی رہن معالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان والسلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت صدق اللہ العظیم ہزار سال نرگس اپنے بینوری پروتی ہے ہزار سال نرگس اپنے بینوری پروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا حضرات علماء کرام معزز سامعین آج میں اور آپ ایک تازیت کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں اور یہ عظیم اجتماع ایک عظیم انسان حضرت مولانا سیدہ مصطف جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے شہادت کے سلسلے میں جمع ہیں اور آپ حضرات کے دلوں میں علماء کے محبت اسلام کے محبت اور دین کے محبت قرآن کے محبت نے آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے یہ تازیت کوئی عام انسان کا تازیت نہیں ہے یہ عظیم انسان کا تازیت ہے حضرت مولانا سیدہ مجلال پوری رحمت اللہ علیہ کے ہی مساجد پڑھ کر اور اپنے رہنمائے حاصل کرتے تھے ایسے عظیم انسان ہم سے جدا ہوئے ہیں اور یقیناً یہ حکومت کے ناکامی اور حکومت کرائے کے قاتلوں کے ذریعے سے علماء کرام کو شہید کروا رہا ہے اور دنیا کفر یہ چاہتا ہے کہ علماء کرام جو اسلام کے بتانے والے ہیں علماء کرام اسلام بتانے والے ہیں علماء کرام مسئلہ جو ہے بتانے والے ہیں لیکن ان علماء کرام کو راستے سے اس لیے ہٹا جا رہا ہے یہ دیوار ہے اور یہ اسلام کے پیردار ہے اور جب پیردار نہیں ہوگا تو پھر اندر جانے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتا ہے میرا معزز سامعین میں آپ حضران سے آلز کرنا چاہتا ہوں اور حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں ساٹھ سال ہو گئے اب تم حکومت پاکستان کو ساٹھ سال کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے ایک عالم تیار کیا ہے کوئی ایک مفتی تیار کیا ہے کوئی ایک حافظ تیار کیا ہے کوئی ایک قاری تیار کیا ہے ساٹھ سال گزر چکے ہیں پاکستان کے حکومت کو پاکستان کے حکومت نے لاکھوں کے تعداد میں انجینئر تیار کر دیئے ہیں لاکھوں کے تعداد میں ڈاکٹر بنائے ہیں لاکھوں کے تعداد میں جناب وکیل بنائے ہیں اگر نہیں بنا تو ایک عالمی دین کو تیار نہیں کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں یہ علماء کرام جب حکومت نے تیار نہیں کیے ہیں یہ باغ محمدی کی پھول کو ایک ایک پھول کو جناب ان کو علماء کی شکل میں نشانہ بنانا اور ان کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچانا حکومت کا کیا حق پہنچتا ہے میرے عزیز ساتھیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے ملک پاکستان کو انجینئر کی ضرورت ہے جیسے اس قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس قوم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے جواب اس قوم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے اگر علماء نہیں ہوں گے نماز کن پڑھائیں اگر علماء نہیں ہوں تو نکاح کن پڑھائیں اگر علماء نہیں ہوں گے ماں بینک تمیز ختم ہو جائے گا اور آخر میں میں یہی پاکستان کے حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان عظیم ہستیوں کے قاتلوں کو کیفرکی دار تک پہنچایا جائے اس سے پہلے جو علماء شہید ہوئے ہیں اگر ان کی قاتلوں کو پانسی دیا جاتا آج کوئی مائی کا لال جھرت نہ کر سکتا یہ غفلت اور سستی کے وجہ سے یکی بات دیگرے عظیم علماء عظیم انسان اور قوم کے رہبر اور رہنما ہم سے جدا ہو رہے ہیں بالآخر ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم اپنے اکابر کے اشارے کے منتظر ہیں اور دین اسلام کے خاطر اور علماء کے خاطر اپنے اساتذہ کرام کے خاطر ہر قسم کے قربانی کے لئے تیار ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ www.shahideislam.com تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے حضرت مولانا ابو حریرہ صاحب جامعہ اسلامیہ کلیفٹن محتمیم جامعہ اسلامیہ کلیفٹن نحمد ہو و نصلی على رسول نبی کریم اما بعد میرے عزیز بھائیوں اور بزرگان اور اکابرین ہم سب یہاں اپنے سرپریس اور اکابر کی یاد میں جمع ہوئے ہیں بہت سے جذبات ہیں دل میں افسوس کا جذبہ بھی ہے تازیت کا جذبہ بھی ہے مگر ایک فخر کا جذبہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے سلسلے سے جوڑا ہے جو شہیدوں کا سلسلہ ہے جو دین کے کام کرنے والوں کا سلسلہ ہے جنہوں نے صرف دین کو اس لیے اپنایا ہے کہ وہ اپنی جانے اپنی زندگیاں اپنا گھر و بار اس دین پر قربان کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے ان اکابرین پر اور اس پورے سلسلے پر فخر ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پختہ عظم کرتے ہیں کہ اس ایک ایک نقش قدم پر چلتے ہوئے چلتے ہوئے شہادتیں دیتے چلے جائیں گے دیتے چلے جائیں گے شہادتیں کتنی گولیاں ہیں ان کے پاس کتنا اصلہ ہے ان کے پاس لیکن ہم شہادتیں دیتے چلے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو صحابہ کی ناموس کی بات ہو مساجد کے تحفظ کی بات ہو مدارس کے تحفظ کی بات ہو ایک قدم ہم پیچھے ہٹنے کو نہیں ہے ہمارے اکابرین موجود ہیں حکم دیں فیصلہ کریں یہ کیا ہے یہ حکومتیں ہیں کوئی تازیت کرنے نہیں آئے یہ محروم ہے ان کی تازیتوں سے کوئی اوپر نہیں ہوتا کوئی بالا نہیں ہوتا اچھا ہوا یہ تازیت کے لئے نہیں آئے کیونکہ انہی کے گناہ محف ہو جاتے اچھا ہوا نہیں آئے یہ اس قابل نہیں ہے کہ علماء کی مجلسوں میں آئے علماء کی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں علماء کی مجلسوں میں وہ آتے ہیں جن کے آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حیاء ہو ایسے لوگ قابل نہیں ہیں کہ حضور کہ ان خادموں کی مجلس میں آئے ان کو اللہ نے محروم رکھا ہے محروم ہیں یہ لوگ اور ہمیں کوئی کوئی ہمیں کسی قسم کی کسی قسم کی ہمیں کوئی کسی کا روپ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے ہماری راستہ یہی ہے جس آدمی کی راہی شہادتیں ہوں جس آدمی کا میدانی شہادتیں ہوں اسے کوئی فکر نہیں ہے آج اور حکومت کو سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں خدا کے لئے یہ آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہا ہوں کوئی اپیل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدداروں کی سرپرستی کرنی ہے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی جوتیں اٹھانے ہیں فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے ہمیں کوئی اپیل نہیں کرنی کوئی اپیل ہمیں نہیں کرنی اور آخر میں یہ بات حضرت ہمارے جو اکابر تھے جو بزرگ تھے ان کے اس کام کو آج یہاں سے لے کے اٹھیں ہر مسجد میں ہماری ہر سواری پہ ان بد کرداروں کی بے نقاب کر دیں ان کے چہرے ان کے نام بے نقاب کر دیں کہ یہ جو رہزن ہیں رہنما کی شورتوں میں گلی کوچوں میں انہیں ہم انشاءاللہ بے نقاب کریں گے اور ان کا اصلی چہرہ قوم کے سامنے لائیں گے ہم اپنے ان بزرگوں کی خادم ہیں ہمارے یہ بزرگ ہمیں حکم دیں ہمارے یہ بزرگ یہاں موجود ہیں ہمیں حکم دیں اور جس میدان میں اور جس انداز سے چاہیں گے آپ کے یہ خادم آپ کے میدان میں موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سامنے سے گولیاں کھانے والے ہیں سامنے سے دنڈے کھانے والے ہیں ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات اور پیٹ دے کے چلے جائیں گے کوئی اس شعبے میں نہ رہے کہ علماء دیوبن کمزور ہو گئے علماء دیوبن کی قوة ٹوٹ گئی یہ الگ بات ہے کہ وقت تمہیں محلت دے رہا ہے کہ تم خود سمل جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے واہفر و تعالیٰ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید سننہ جوٹ کم لا الہ الا اللہ اس ویب سیٹ پر بلاحظہ فرمائے ممتاز اللہ اکرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق باتل سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ اکرام 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 اکر